بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اس سلسلہ مقدس کے ایک فرد تھے جس کو خالق اکبر نے انسان کے لیے میار کمال قرار دیا ہے اسی لیے ان میں ہر ایک اپنے اپنے وقت میں اخلاق و اصاف کا مرقب تھا اور انہی آئمہ اہل بیت میں بعض صفات اتنے ممتاز نظر آتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ان پر لقب پڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھویں امام میں تحمل و برداشت اور گصہ ضبط کرنے کی صفت اتنی نمائیہ تھی کہ آپ کا لقب قاظم قرار پایا جس کے معنی ہے گصے کو پی جانے والا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو کبھی کسی نے سکتی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور امام علیہ السلام انتہائی ناغوار حالات میں بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے مدینہ منورہ کے اس وقت کے حاکم نے امام علیہ السلام کو اس طرح سے تکلیف پہنچائی کہ مجمع کے سامنے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جدہ امجد امیر المومنین جناب مولا امام علیہ السلام کی شان میں نازبہ کلمات ادا کیے جب امام علیہ السلام کے اصحاب نے امام علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ اب ہم میں برداشت کی طاقت نہیں ہے لہذا ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسے جواب دیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود اس کا تدارک کروں گا امام علیہ السلام نے اپنے لہجہ مبارک سے اپنے اصحاب کے جذبات میں سکون پیدا کرنے کے بعد اس حاکم کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ ایسا احسان اور حسن سلوک فرمایا کہ وہ اپنی گستاکھیوں پر نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو بدل دیا پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا جو میں نے کیا اس کے ساتھ وہ اچھا تھا یا جو تم لوگ کرنا چاہتے تھے وہ اچھا تھا سب نے کہا مولا جو آپ نے طریقہ اکتیار فرمایا وہی بہتر تھا پھر امام علیہ السلام نے اپنے جدہ امجد حضرت امیر المومنین مولا امام علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھا کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو زمانہ بہت ناسازگار ملا تھا اس وقت وہ علمی دربار قائم ہی نہ رہا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا بس آپ کی خاموش سیرت ہی تھی کہ جو دنیا کو تعلیمات آل محمد سے روشناس کرا سکتی تھی آپ علیہ السلام اکثر خاموش رہا کرتے تھے آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو پھر آپ اس کا جواب دیتے تھے ورنہ اکثر آپ گفتگو کی ابتدا بھی نہ فرماتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے علمی جلالت کا سکہ دوست اور دشمن سب کے دلوں پر قائم تھا آپ علیہ السلام کو اکثر عبادت اور شب زندہ داری کی وجہ سے عبد سالے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ سخاوت میں بھی بے نظیر تھے اور اکثر فقراء مدینہ کی پوشیدہ طور پر خبر گیری کرتے تھے امام علیہ السلام نماز صبح کے بعد آفتاب بلند ہونے تک پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے تھے قرآن مجید کی نہایت دلکش انداز میں تلاوت فرماتے تھے امام خود بھی روتے جاتے تھے اور پاس بیٹھے ہوئے افراد بھی آپ کی آواز سے متاثر ہو کر روتے تھے سن ایک سو انتر ہجری میں خلیفہ وقت مہدی عباسی بھی مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا حادی عباسی خلافت پر متمکن ہو گیا اور یہ بادشاہ بھی اپنے اباؤ اجداد کی طرح بے رہم اور ظالم تھا اس کو بھی آل محمد سے وہی کی ناو حسد تھا جو اس کے اباؤ اجداد کو تھا اور اس کی سلطنت میں بھی حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی اولاد پر وہی ظلم و ستم ڈھائے گئے جو منصور اپنی خلافت میں کر چکا تھا اور حادی نے آل حسن میں سے ایک نمائیہ فرد حضرت حسین بن علی کو شہید کروایا اور اس نے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے وہی سلوک اختیار کیا جو ان سب بادشاہوں نے آئیمہ اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ کر رکھا تھا خلیفہ حادی بن مہدی نے حکومت سنبھالتے ہی پہلا حکم یہ جاری کر دیا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بغداد کے لیے بلایا جائے امام علیہ السلام جب اس کے دربار میں تشریف لائے تو اس نے امام علیہ السلام کو قید کر دیا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ابھی قید کی صحوبت برداشت کر ہی رہے تھے کہ ایک شب حادی کے خواب میں امیر المومنین مولا امام علیہ مرتضی علیہ السلام تشریف لائے اور امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کیا اسی لئے تم حاکم بنے ہو کے فساد برپا کرو اور قطع رحم کرو حادی خواب سے بیدار ہوا اور اس نے فوراً امام علیہ السلام کی رہائی کا حکم دے دیا اور امام علیہ السلام دوبارہ صحیح سلامت مدینہ مناورہ واپس تشریف لے آئے باب الحوائج حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میریز ڈوکومنٹری ویڈیو کا پانچوں پارٹ تھا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہلہ بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد